سٹاپ ریس بریکنگ نیوز اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہو سکتی ہے دوستو ہماس نے اسرائیل کے پردان منتری بینجمن نتنیاہو کے گھر پر حملہ کیا ہے بغیر وقت برباد کی ہے دوستو وہ ویڈیو میں آپ کو دیکھلانا چاہتا ہوں اور اس ویڈیو کو میں اپنے شبدوں کے ذریعے بیان کروں گا آپ کے پورے سکرینز پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرینز پر آپ باقاعدہ ایک ہیلیکوپٹر دیکھ رہے ہیں اور اس ہیلیکوپٹر کے آس پاس آپ ایک ڈرون دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون کس طرح سے ہیلیکوپٹر کو سرکل کرتا ہے ہیلیکوپٹر پوری کوشش کرتا ہے اس ڈرون کو نیچے گرانے کی مار گرانے کی مگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے دراصل ہماس کی طرف سے تین ڈرون چھوڑے جاتے ہیں اور اسرائیل ان میں سے ایک ڈرون کو گرا پانے میں ناکام ثابت ہوتا ہے اور یہی ڈرون جو ہے بینجمن نتنیاہو کے گھر پر جا کر گرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ان کے گھر میں کیا اس وقت حالت ہے تصویر جو ہے ان کے گھر کے اندر کی نہیں مل پاریے کیونکہ آپ جانتے ہیں اسرائیل کے اندر میڈیا کو لے کر کافی پابندیاں ہیں اور یہ تصویر جو ہے ان کے گھر سے تھوڑی دور کی تصویر ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو راحت کرمی موجود ہیں پولیس ہے سیکیورٹی فورسز ہیں وہ تمام لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں پڑی خبر اس وقت یہ کہ اسرائیل کے پردھان منطری بینجمن نتنیاہو کے گھر شزاریہ اس جگہ کا نام ہے کئی لوگ اسے کسریہ بھی کہہ رہے ہیں بی بی سی کے مطابق اسے شزاریہ کہتے ہیں یہاں پر یہ حملہ ہوا دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا اور بی بی سی اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ایک ایک شب پر گوھر کیجئے گا اسرائیلی سرکار کے ایک پروقتہ نے کہا ہے کہ اس حملے کے دوران پردھان منطری نتنیاہو اور ان کی پتنی دونوں ہی گھر پر موجود نہیں تھے ساتھ ہی اس میں کوئی بھی ہتاحت نہیں ہوا ہے اسرائیلی پردھان منطری نتنیاہو کا گھر شزاریہ علاقے میں ہے اس سے پہلے اسرائیلی سینہ نے کہا تھا کہ شنیوار کی صبح اسرائیل کی طرف تین ڈرون حملے ہوئے تھے اس میں سے ایک ڈرون نے ایک امارت کو نشانہ بنایا تھا وہی باقی دو ڈرونز کو اسرائیل نے روک دیا تھا ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے حوالے سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کا نشانہ بنی امارت بنمن نتنیاہو کے نجی آواز کا حصہ تھی اس سے پہلے اسرائیلی رکشہ بل یعنی آئی ڈی ایف نے جانکاری دی تھی کہ شکروار رات دیر رات لبنان سے قریب بیس مسائلیں اسرائیل میں گھسی ہیں دوستو اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک حملے میں غزہ میں قریب تین تیس لوگ مارے گئے ہیں سہی سنا آپ نے دوستو تین تیس لوگ مارے گئے ہیں اور یہ ایک ریفیوجی سینٹر پر حملہ کیا گیا ہے یعنی کی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل باز نہیں آ رہا وہ لگاتار غزہ اور لبنان کے شرنار تھی جو علاقے ہیں اس پر حملہ بول رہا ہے مگر یہ جو حملہ ہوا ہے نا دوستو بینجمن نتنیاہو کی گھر پر یہ بہت کچھ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ حزباللہ اور حماس ایک ساتھ کام کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو بینجمن نتنیاہو بھی ان کے حملے سے دور نہیں ہیں جی ہاں اتنے قریب پہنچ گئے وہ اور بات یہاں نہیں رکی کیونکہ بینجمن نتنیاہو اور ان کی پتنی اس وقت شزاریہ کے علاقے کے اس گھر میں موجود نہیں تھے کیونکہ کلپ نہ کیجئے دوستو اگر پردھان منتری نتنیاہو وہاں موجود ہوتے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دنیا کی راجنیتی میں کتنا خطرناک موڑاتا اور آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اچانک یہ حملہ کی ہوا تین ڈرونز تین ڈرونز فائر کیے جاتے ہیں اسرائیل کی آئیڈی ایو دو ڈرونز کو مار گراتی ہے مگر ایک ڈرون اپنے نشانے پر لگتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا یا یا سنوار کو چوبیز گھنٹے پہلے ہی اسرائیلی سینہ نے موت کی گھاٹ اتارا ہے ایک ٹانک حملے میں سب سے پہلے دوستو یہ ویڈیو سامنے اُبھر کر آتا ہے جس میں ایک ڈرون جو ہے وہ یا یا سنوار کے پاس پہنچتا ہے یا یا سنوار جو ہے ایک لکڑی پھیکتے ہیں اس ڈرون کی طرف اور اسی ویڈیو کے کچھ لمحوں کے بعد یا یا سنوار جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے دوستو کہ اسرائیلی سینہ نے ان کی ایک انگلی کاٹ کر لے گئے تھے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ایسا کیوں ایسا اس لیے کیونکہ بینجمن نتنیاہو کے اعلان کرنے سے پہلے وہ اس بات کی تصدیق کر لینا چاہتے تھے کہ جس ویقتی کو انہوں نے موت کی گھاٹ اتارا ہے وہ یا یا سنوار ہی ہیں اور یہ وہ تصویر ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی ایف فوسز کے جوان کھڑے ہیں اور جو ویقتی نیچے پڑا ہوا ہے دوستو ربل میں وہ یا یا سنوار ہیں جی ہاں اس تصویر کو آئی ڈی ایف کی طرف سے وائرل کیا جا رہا ہے سوابہ بھی ایک سی بات ہے دوستو اس کی پشٹی جو ہے ابھی ہم خود نہیں کر سکتے ہیں مگر اس تصویر میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے آئی ڈی ایف کے تین جوان کھڑے ہوئے ہیں تین سینے کھڑے ہوئے ہیں اور زمین پر یا یا سنوار جیسا دکھنے والے شخص جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس حتیہ کے ٹھیک بات بنیمن نتنیاہو کی گھر پر حملہ ہوتا ہے بنیمن نتنیاہو جانتے ہیں کہ وہ بھی ہماس اور ہزبولہ کے حملے سے زیادہ دور نہیں ہیں میں آپ کو دیکھلانا چاہتا ہوں دوستوں الجزیرہ کے اندر جیسے یہ خبر آتی ہے بریکنگ نیوز کو لے کر کیا ماحول تھا بکول الجزیرہ جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے یہ بہت ہی ہائی پروفائل جگہ ہے یہاں پر اسرائیل کے بڑے بڑے منتری رہتے ہیں یہی نہیں یہاں پر کئی اہم ریفائنریز بھی موجود ہیں سنیے الجزیرہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے نور 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 جسیرہ 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 نور نور جسیرہ 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 موسیقی 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 اس بیچ دوستو ایران کے سپریم لیڈر ہامنے کا بیان سامنے اُبھر کر آیا ہے جی ہاں پہلے جو ہے یہاں یہاں سنوار کے موت کی خبر آتی ہے اور اس کے بعد تمام ویسٹرن میڈیا میں اس طرح کی خبریں چلنے لگتی ہیں کہ جنگ رک گئی ان فاکٹ جو بائیڈن جو کی جرمنی میں ہیں وہاں سے وہ بیان دے دیتے ہیں کہ اب سنوار کی موت کے بعد امید ہے یہ جنگ رک جائے گی تب ہی ایران کے سپریم لیڈر خامنے کا یہ بیان سامنے اُبھر کر آتا ہے جو وہ سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر دیتے ہیں یا ٹوٹر پر دیتے ہیں خامنی کا کیا بیان ہے دوستو آپ کے سکرینز پر انہوں نے سوشل میڈیا پلاتفورم ایکس پر کئی سارے پوسٹ کیے ہیں خامنی نے ایکس پر لکھا ہماس زندہ تھا اور زندہ ہی رہے گا کمانڈر یحیٰ سنوار اپنے شہید ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں یحیٰ سنوار جیسے ویقتی کے لیے جس نے اپنی پوری زندگی ایک کرور شکتروں کے خلاف لڑائی کی اس کے لیے شہادت سے کم کچھ بھی سویکار نہیں ہو سکتا یحیٰ سنوار ہماس کے شیرش نیتا تھے حالیہ اسرائیل حملے میں ان کی موت ہوئی تھی ایران کے سروچ نیتا نے ایکس پر کہا ہمیشہ کی طرح ہم فلسطینی مجاہدینوں اور یودھاؤں کے ساتھ کھڑے ہیں میں ہمارے بھائی یحیٰ سنوار کی شہادت پر ان کے پریوار ان کے ساتھیوں اور ایشور کے مارگ پر جہاد کے لیے سمرپت سبھی لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں اور اس کشتی کے لیے اپنی سمویدنا ویق کرتا ہوں آگے سپریم لیڈر خامینی کیا کہتے ہیں آپ کے سکرینز پر خامینی نے کہا کہ یحیٰ سنوار کی موت ریزسٹنس فرنٹ کے لیے دکھد ہے لیکن شیخ احمد یاسین فاتحی شاقاکی رنتیسی اور اسماعیل حانیہ کے بعد بھی یہ مورشاہ رکا نہیں اور یحیٰ سنوار کی موت کے بعد بھی یہ آگے بڑھے گا سپریم لیڈر کا آنا سوابھاوک تھا ان کا آنا ضروری تھا کیونکہ اگر وہ سامنے نہیں آتے تو حماس اور حزباللہ کے سمرتھک جو ہیں وہ حتوت ساہت ہو جاتے وہ سامنے آئے یہ بتلانے کے لیے کہ یحیٰ سنوار کی موت کے باوجود ان کی موت کے باوجود یہ ریزسٹنس جو ہے یہ آنتولن جو ہے وہ خط نہیں ہوا ہے آج ہی میں نے اپنے پلاتفارم پر آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے یحیٰ سنوار کی جگہ ایک نہیں تین لوگ لے سکتے ہیں تین لوگ کا نام سامنے اُبھر کر آ رہا ہے اور سوابھاوک سی بات ہے جیسے ہی تین لوگ جو ہیں ان کا نام سامنے آنے لگا تب ہی سے ان کی گردن پر آئی ڈی ایف کی تلوار یعنی اسرائیلی ڈیفنس فوسز کی تلوار لٹکنے لگی ہے کیونکہ دیکھیں اسرائیل کا نشانہ صرف حماس یا حزباللہ کے موجودہ نتاؤں پر نہیں ہے ان کی کوشش ہے کہ آنے والے جتنے بھی اترادکاری ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور یاد کیجئے دوستو آج صبح ہی میں نے آپ کو خالد مشال کے بارے میں بتایا تھا خالد مشال وہ شخص ہے جسے اسرائیل نے دو بار مارنے کی کوشش کی ایک بار انہیں انجیکشن لگا دیا زہریلہ انجیکشن لگا دیا اور دوسری بار انہیں دھیمہ زہر دیا اتفاقا دونوں بار اسرائیل نے ہی خالد مشال کو بچایا ایک بار جب پورو امریکی راشپتی بل کلنٹن کو دخل دینا پڑا کیونکہ خالد مشال جورڈن کے ناغرک تھے جورڈن میں موجود تھے اور جورڈن کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں نتیجہ اسرائیل کو دوا بھیجنی پڑی انٹیڈوٹ بھیجنی پڑی جس کے چلتے خالد مشال جو ہیں وہ بچ گئے سوال یہی کیا جا رہا ہے دوستو کا نشانہ اس شخص یعنی خالد مشال پر ہوگا دوستو اس بیچ اسرائیل کا غزہ اور لیبنان کے بے قصور ناغرکوں پر نرمم حملہ جاری ہے الجزیرہ کی اس خبر کے مطابق اٹلیسٹ فورٹی فور پالسٹینین سکلڈ اور مور دن ایٹی وونڈڈ ان اسرائیلی سٹرائک اور نوڈن غزہ جبالیا اور مغازی ریفیجی کیمپس سرال ہندی میں اگر اس کا انواد کیا جائے تو جبالی اور مغازی شہرناردھی شیورو میں اسرائیل ایک حملہ کرتا ہے جس میں چوالیس فالسطینی مارے جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں کتنی چلتا جنک خبر ہے دوستو اسرائیل جب چاہے وہ غزہ اور لیبنان کے بے قصور ناغرکوں پر حملہ کر رہا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں سٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں جی ہاں کیونکہ آپ نے دیکھا کس طرح سے بینجمن نتنیاہو کے شزاریہ علاقے میں ستھتھ گھر پر حزباللہ کا برون پہنچ گیا اگر بینجمن نتنیاہو اندر ہوتے تو سوچئے کیا نظارہ ہوتا دنیا کی سیاست میں دنیا کے گھٹنا کرم میں کس طرح کا موڑ آتا ادھر اسرائیل لگاتار ایک کے بعد ایک حماس اور حزباللہ کے جو پرمک ہیں انہیں موت کے گھاٹ اتار رہا ہے یہ تمام خبریں بتا رہی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یا یا سنوار کی موت کے بعد یہ لڑائی رک جائے گی وہ غلط فہمی میں کیونکہ امریکہ کو ایسا لگ رہا ہے پشم کے کئی دیشوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب جنگ رک جائے گی مگر ایران کے سپریم لیڈر سامنے اُبھر کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا the resistance will go on اپنے سمرتھکوں کو پھسلانے کیلئے کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت ہزباللہ ہو حماس ہو یا پھر ایران انہیں بھی ایک سندیش دینا ہے کہ ہم ہار نہیں رہے ہیں کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے کمانڈرز مارے جا رہے ہیں بے کسور ناغرکوں پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اُدھر اسرائیل پر حملے تو ہو رہے ہیں مگر اس پیمانے پر اسرائیل کو نقصان نہیں ہو رہا ہے تو سوابھاو ایکسی بات ہے اس وقت ایران ہزباللہ اور حماس کیلئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سپورٹرز کو ایک ایسا سندیش دیں کہ ہر قیمت پر یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی اور ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں مگر آج جس طرح سے بینجمند ناؤں کے گھر پر حملہ ہوا ہے نا یہ اپنے آپ میں بہت کروشل ہے بہت نرنائک ہے یہ بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے انتظار کیجئے کیونکہ مدھپور میں جو جو ہو رہا ہے وہ تمام خبریں بریکنگ نیوز سے لے کر اس کا انالیسز اس کی باریک انالیسز نشپکش ہو کر کسی سائیڈ کو نہ لے کر کیونکہ میرے منچ پر میں اسرائیل کی کرور کاروائی کی کڑی آلوشنا کرتا ہوں اسے آتنکوادی کاروائی تک بتاتا ہوں اور دوسری طرف ہماس اور حزباللہ کے مارے گئے نیتاؤں کو شہید قرار نہیں دیتا ہوں خبر صرف ایکٹس پر اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے